یہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کے شکل بنا لے گا تو رونے والوں ہی کہ اس حق میں داخل کر دیا جائے گا اور جس کے آنسوں نکل آئیں گے خطا تو معاف ہو ہی جائے گی لیکن جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی جہاں جہاں یہ آنسوں لگ جائیں گے گنہگار خوف خدا کے آنسوں یا محبت سے نکل آئے اور اس کو پھیلا بھی لو تو وہ جگہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی اب کوئی کہے کہ اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا حصہ تو جنت میں داخل کر دیں گے باقی دھڑے کا کیا حال ہوگا باقی جسم کا تو حضرت تھانیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راجہ کا لڑکا یہ تھی ہو گیا باپ مر گیا ہندو تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا حضور ہمارے باپ کا انتخال ہو گیا میرے چچا میری گردی چھیننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ایک پرچہ لکھ دیجئے کہ وہ گندی میرے باپ کی جو ہے وہ ہمیں مل جائے راجہ تھا وہ اس کا باپ عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکھل کے کہا اس حضور میں تم کو ڈال دوں اس نے زور سے ہسا عالمگیر نے کہا تم بے وقوف والے ہوتے ہو تم کو رونا چاہیے رونا چاہیے مجھ سے فریاد کرنے چاہیے کہ اے بادشان اس کو حضور میں نہ ڈالیے اور تم ہس رہے ہو تو معلومہ تم بے وقوف ہاف مائن یا آوٹ ہاف مائن ہو تم کیسے چلا ہوگے ریا سکتے تو اس نے کہا حضور آپ میشک مجھو چاہیں فیصلہ کر لیں آپ بادشاہ ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ مجھ سے آپ سوال کر لیں کہ تم ہسے کیوں اس وقت خوف کے موقع پر کیوں ہسے عالمگیر نے پوچھا اس بچے نے بتایا لڑکے میں کہ حضور آپ بادشاہ ہیں بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے حضور آپ بادشاہ ہیں بادشاہوں کا بڑا اقبال اور بڑی عزت ہوتی ہے اگر آپ میری چھوٹی سی عملی پکڑ لیں تو میں ڈوب نہیں سکتا نہیں کہ میرے دونوں بادشاہ کو آپ نے درست سے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے کیسے میں ڈوب سکتا ہوں عالمگیر خوش ہو گیا اور اس نے فوراں لکھ دیا جاؤ تمہاری گردی تم کو مل جائی حسد حامیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر ایک کافر لڑکا ایک مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہم بدگمانی رکھیں کہ اتنا حصہ چہرے کا آسموں کی برکت سے جنت میں جائے گا باقی اللہ جہنم میں ڈال دے گا ارے جس کا اتنا حصہ قبول کریں گے پورا جسم اٹھا لیں گے اطور گونوی رحمت اللہ رہے کا اکشنے لیاد آیا ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے ازگر ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے ازگر کیا خبر کی وہی لے لیں گے سرابہ مجھے میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے ازگر میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے ازگر کیا خبر کی وہی لے لیں گے سرابہ مجھے